بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین استعین سبحانکا لا علم لنا الا معلمتنا انکا انتا لعلیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسانن الیوم الدین عزیز طلبہ صبح کے درس میں ہم لوگ کتاب التوحید سے یہ پڑھ رہے تھے اس عنوان کے تحت کہ انسانوں کے کفر اور دین کے دین سے منحرف ہونے کا ایک سبب بڑا سبب ہے صالحین کے سلسلے میں غلو کرنا ہو سکتا ہے کہ اس موضوع پر آپ نے اور بھی پڑھا سنا ہو لیکن کتاب التوحید میں جو کچھ ہم نے تفصیلات صبح میں جانی اس کی روشنی میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم موضوع ہے اور اس کے نا جاننے کے سبب سے کتنے لوگ اس دام فریب کا شکار ہوتے ہیں یعنی غلو کے بارے میں اور میں نے یہ کہا صبح میں جب ہم نے یہ بیان کیا کہ پیشلی قوموں کے لوگ جس طرح سے جن جن گمراہیوں میں شکار ہوئے وہ اس امت کے بھی ہوں گے تو طلبہ میں سے کسی صاحب نے مجھ سے ایک سوال کیا نماز کے بعد کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ماضی کے اہل کتاب مراد ہیں یا حال کے یہاں حال اور ماضی نہیں بلکہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شیطان کے گمراہ کرنے کے نسخے اور طریقے ہیں اور جس طریقے سے اس نے پچھلی امتوں اور قوموں اور بطور خاص اہل کتاب کو گمراہ کیا ان کے پاس اللہ کا دین آیا تھا یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سچے پیغمبر کو ماننے والے تھے ان پر نازل شدہ کتاب کو اپنی کتاب اور کتاب اہدایت مانتے تھے نسارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل طورہ دونوں کو مانتے تھے اس کے باوجود ان کے یہاں گمراہی کیسے آئی تو جو طریقے کار شیطان نے وہاں اختیار کیا ان کو گمراہ کرنے کا وہی طریقے اس امت میں بھی اختیار کرے گا اور چونکہ انسانی نفسیات ایک جیسی ہوتی ہے تو گویا یہ بتایا گیا کہ جس نفسیات کا استعمال کر کے شیطان نے ان کو دھوکے میں ڈالا ایسے ہی قیامت تک کے امت محمدیہ کے افراد کو بھی دھوکے میں ڈالتا رہے گا جس میں سے ایک یہ غلو جو بہت بڑی بیماری ہے اور لوگوں کے گمراہ کرنے کا ایک بہت بنیادی قسم کا سبب ہے دنیا میں روح زمین میں ابھی ہم نے پڑھا حطیب بن عباس کی تفسیر کے مطابق ود سواع یغوس یعوق نصر یہ بزرگان اور صالحین تھے ان کے انتقال پر شیطان نے ان کا پہلے مجسمہ بنوایا تصویریں بنوای اور پھر اگلی نسل کو یہ پٹی پڑھائی کہ تمہارے باپ دادا ان کی پرستش کیا کرتے تھے ان کو واسطہ اور وسیلہ بنا کر ان کی پوجہ پاٹ عبادت کیا کرتے تھے یہ روح زمین پر انسانی تاریخ کا پہلا شرک ہے یہاں ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو ٹوٹامیزم کے تحت جو ہمارے ہاں سائنٹسٹ اور مادہ پرست تو لوگ تحقیقات کرتے ہیں نا تو ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ شروع میں انسان بالکل جاہل اور جنگلی قسم کا جانور تھا بتدریج علم اور تہذیب آئی بتدریج مذہب کا خیال آیا ان کا یہ خیال درست نہیں ہے کیونکہ آسمانی کتابوں صرف قرآن نہیں تمام آسمانی کتابیں جو موجود ہیں ان کے مطابق اس دنیا کے پہلے انسان عام انسان نہیں تھے بلکہ پیغمبر بھی تھے حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو پیغمبر بنایا تھا تو پیغمبر ظاہر سی بات ہے کہ انسانیت دین مذہب توہید ان تمام چیزوں کو جاننے والا ہے اس لیے دنیا میں توہید پہلے ہے شرک نہیں شرک بعد میں آیا صبح ہم نے پڑھا کہ حتی بن عباس سے ہی جو منقول اثر ہے اس میں انہوں نے بیان کیا کہ آدم سے لے کر نوح کے درمیان دس پیڑیاں دس نسلیں گزری اور اس درمیان میں شرک نہیں تھا حتی نوح علیہ السلام کی قوم پہلی قوم ہے روح زمین اور تاریخ انسانی میں جہاں شرک کا وجود ہوا اس لیے دنیا کے فلاسفہ اہل علم اور ان کے وہ مخلدین جو مسلمانوں میں ہیں سائنس جغرافیہ اور ان علوم کی بنیاد پر جو تحقیقات کرتے ہیں مادی تحقیقات ان کا جو خیال ہے کہ مذہب اور توہید بعد میں آئی پہلے شرک تھا جب انسان نے خدا کا تصور اپنے ذہن میں اوپش کے طور پر گڑھا پھر ایک کے بعد ایک ماننا شروع کیا تو پہلے کئی کو مانا پھر کچھ کو مانا کسی نے کسی کو مانا الگ الگ تشریحات کرتے ہیں پھر ہوتے ہوتے ایک خدا تک بات آئی یہ ان کے فلسفے صحیح نہیں ہیں خیر تو نوح علیہ السلام کی قوم میں پہلے شرک ہوا اور اس شرک کی بڑی وجہ غلو ہے جو غلو والا وہ طریقہ نوح علیہ السلام کے قوم میں ہم کو نظر آتا ہے حتی بن عباس نے جو بیان کیا کہ بزرگان دین کی تعلق سے عقیدت مندی نے تصویریں بنوائی اور پھر ان کی عقیدت و محبت جائز دائرے سے بڑھ کر ناجائز دائرے میں حد تک چلی گئی اور یہیں شرک کی شکل اختیار کی تو آپ نے جو سوال کیا تھا غالباً آپ نے کیا تھا کہ وہی نفسیات آج دیکھئے جو قبر پرست ہیں شخصیت پرست ہیں بزرگانوں کی عبادت پرستش کرتے ہیں اور ان حدود کا لحاظ نہیں رکھتے کہ کونسی چیز اللہ کے لیے خاص ہے اور کونسی چیز پیغمبر اور بزرگوں کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں یہی نفسیات ہے کہ وہ جس بزرگ سے کی تعریف کر رہے ہیں جس کی عزت و احترام اور عقیدت اختیار کرتے ہیں تو اس عقیدت و احترام میں وہ انہیں حد سے بڑھاتے جاتے ہیں بڑھاتے جاتے ہیں بڑھاتے جاتے ہیں میں نے سنا ہے بعض مزار پرست یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ان کی کرامت مرنے کے بعد بھی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد اتنے لوگ دور دور سے ان کی قبروں کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں پہلے تو یہ سفر سے منع کیا گیا شریعت میں شد رحال ہاں اب جب ان کی کوئی کرامت کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو ساتھ میں یہ جوڑا جاتا ہے کہ جب ان کے اندر ایسی ایسی قوت طاقت شکتی تھی وہ یہ کر سکتے تھے تو ہم ان سے اگر اولاد کا مطالبہ مان کر رہے ہیں تو کیا غلط کر رہے ہیں اور ان سے نہیں کرتے بلکہ ان کو وسیلہ بنا کر اللہ سے کر رہے ہیں اب آپ اس کو سمجھائیں کہ اللہ نے یہ اختیار یہ چیز نہیں دی اللہ نے تو کہا ہے مجھ سے مانگو خود بزرگان دین جو حقیقت میں بزرگان تھے قرآن و حدیث کو ماننے والے اور جو پیغمبر ہیں وہ خود یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نہیں اللہ سے مانگو اللہ کے نبی صلی اللہ جوتے کا تصمہ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں ان ساری سچی تعلیمات کو کنارے کر کے ذہن و دماغ سے یہ گھر لیا کہ جب اتنے پہنچے ہوئے ہیں تو ان سے مانگا جا سکتا ہے اتنے پہنچے ہوئے ہیں تو ان کی یہ فضیلت مانیں تو کیا غلط ہے اور جو لوگ میں نے صوبہ بتایا کہ جو لوگ اس قسم کی تراشیدہ غلط سلط باتوں کو رد کرتے ہیں اہل حق یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ان بزرگوں کی شان میں گستاخی اور تنقیز کر رہے ہیں سائر سے بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ نے جب یہ عقیدہ کر لیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں الہ ہے نعوذ باللہ اور ایک مسلمان جب اس عرد کرتا ہے تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمان ان کی بے عزتی کر رہا ہے ہاں جس کو جو مقام اللہ نے دیا ہے اس کو اسی مقام پر رکھنا یہ حق ہے یہ توہید ہے یہ صحیح دین ہے یہ ہم نے صوبہ پڑا اور یہ قرآن حدیث کی دلیلیں بتاتی ہے لیکن اب ایک آدمی نے اپنے طور سے ایک مقام بنایا پھر اس سے اس کو اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور جو صحیح مان رہا ہے جب اس کو کہتا ہے کہ نہیں صحیح بات یہ ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے جو مقام دے رکھا ہے یہ اس سے گھٹا رہے ہیں لہٰذا یہ ان کی بے عزتی اور گستاخی کر رہے ہیں سمجھ میں آرہی بات اگر کوئی بریلوی آپ کہیں کہ شیخ عبدالقادر جلانی ہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزرگان دین ہی نہیں پیغمبر بھی اختیارات اللہ کا اختیار میں شریک نہیں ہے مردے کو زندہ نہیں کرتے کائنات میں تصرف نہیں رکھتے غیل میں غیب نہیں رکھتے وغیرہ وغیرہ اور وہ یہ آپ سے کہے کہ آپ ان کی بے عزتی کر رہے ہیں تو ان سے آپ یہی کہیے کہ کیا آپ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو وہ کہے گا نہیں تو کہے گا ٹھیک ہے اگر کسی عیسائی سے آپ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اللہ کے بندے ہیں رسول ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کی بے عزتی کر رہے ہیں ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں ان کے مقام کو گھٹا رہے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے تو جو جواب آپ دیں گے وہ جواب ان بزرگان کے سلسلے میں آپ کے گڑھے ہوئے عقیدے کا جواب ہے سمجھ بہتی بات اور جیسے آپ نے کہا یہ امت ہو بہو چلے گی تو آپ اگر ایک خانہ بنائیں عقائد میں اعمال میں اور قرآن اور حدیث کی نصوص کی روشنی میں کہے گے یہود و نصارہ کی یہ گمراہی تھی فلا جگہ یہ گمراہی وہ چیز ہو بہو آپ کو مسلمانوں میں نظر آئے گی میں نے ایک دو مثالیں بیان کی اب جیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں دیکھئے یہود نامان کر گمراہ ہوئے تفریت کی نصارہ نے مان کر حد سے بڑھا کر افراد کیا غلو کیا ہمارے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے یہ چیز پائی جاتی ہے کوئی آپ کو آپ کے مقام سے گھٹاتا ہے کوئی بڑھاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھئے خوارج کافر کہہ رہے ہیں نوزباللہ کافر کہہ کے گمراہ ہیں روافظ ان کو حد سے بڑھا کر اولویت آپ دیکھیں کہ عام رافظی شیعہ بھی ان کو مولائے کائنات کہتا ہے ان کے اندر ایسی صفات اور خوبیہ مانتا ہے جو ان کے لیے ثابت ہے ہی نہیں ابھی پیغام قرآن میرا کسیل سیلے درس جاری ہے وہ یوٹیوب پہ ڈالا جاتا ہے تو اس میں ایک کتاب سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بیر رسول کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں نے بیان کی اس کتاب میں انہوں نے تین پہلو پیش کی خسائص المصطفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ایک تو وہ جو ثابت ہیں پھر انہوں نے آگے اہلِ غلو اور اہلِ جفا کے عقیدے بھی بیان کی اہلِ غلو نے وہ خصوصیات آپ کی بیان کی جو قرآن و حدیث میں نہیں ہیں انہوں نے بڑھا دیا جھوٹی روایتیں اور قصے واقعات اور اپنی طرف سے تو غلو کیا آپ کو آپ کے مقام سے بڑھایا اور اہلِ جفا نے یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا آپ کو ختم نبوت کو ڈاکہ ڈالا آپ کی نبوت کے بعد بھی خاتم النبین کہنے کے بعد بھی اولیاء صالحین میں سے کچھ لوگوں کے لیے وحیع کا سلسلہ جاری مانتے ہیں کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا قادیانی وغیرہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرتے لیکن جو خصوصیات اور مقام اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ اولیاء کو اماموں کو بزرگوں کو دیتے ہیں اہلِ تصوف وغیرہ کی یہ مثال دی اس کتاب میں بڑا پیارا یہ بیان کیا ہے تو دونوں طبقہ اہلِ غلو اہلِ جفا ان کی گمراہیوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو بلکل ہو بہو وہی نظر آئے گی جو اہلِ کتاب کی گمراہیوں کے اسباب ملیں گے آپ کو حضرتِ علی کی اقائد عضرتِ قادمے ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس میں جو باتیں چھوٹی ہیں وہ انشاءاللہ آئے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرتِ ابن عباس والی روایت گزری نا اس پہ کوئی سوال ہے اس کو ذہن نشین رکھیں ہاں جی بولیئے ہاں کیسا ہے یہ تو ہمارے یہاں بہت عام اور کومن بیان کیا جاتا ہے کہ علماء مفتیان اس کو اوپر سے اوپر لیتے جائیے جیسے ہم امام حنیفہ امام شافع امام مالک پھر ان کے بعد جو علماء اور محدثین ان کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہے سیدھا سمپل ان کی عزت و احترام علمی احسیت سے ان کا عزاز یہ ضروری ہے ہونا چاہیے اور علماء دین کا مقام جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے بہت اوچھا ہے یہ وارثین علم نبوت ہیں علماء کے وجود گویا ایک نعمت ہے جیسے جیسے علماء اٹھیں گے ویسے ویسے علم اٹھے گا علم اٹھے گا جہالہ دام ہوگی قیامت کی نشانی بیان کی گئی اللہ تعالی نے قرآن میں کہا شہد اللہ انہو لا الہ الا اللہ والملائکہ لا الہ الا اللہ کی گواہی اللہ نے دی فرشتوں نے دی اور علماء ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ علماء دین کی فضیلت ہے بہت شاندار کہ اللہ نے اپنی قواہی کا ذکر کیا اپنے بعد فرشتوں کا ذکر کیا اور فرشتوں کے بعد علماء کا ذکر کیا اللہ میں ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں علماء سے کے علاوہ علماء سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا ہوتا تو اللہ تعالی فرشتوں کے بعد پہلے ان کا ذکر کرتا لیکن یہاں علماء کا ذکر کیا اس کا مطلب ان کی یہ فضیلت ہے تو اب یہ مقام اپنی جگہ علماء کی بات علماء کا احترام کیوں ہے علم نبوت کی وجہ سے تو اصل حیثیت کی سے حاصل ہے علم نبوت کو اب کوئی عالم ایسی بات کہے جو علم نبوت کے نصوص کے خلاف ہاں اصل علم نبوت کا مصدر ماخذ کیا ہے قرآن اور حدیث تو بنیاد تو قرآن اور حدیث ہے اللہ اور رسول حقیقت میں اللہ تابع مطابعات میں رسول قرآن سنت یہ بنیاد ہے اور انہی کے جاننے کی وجہ سے علماء کی اہمیت ہے اب ایک عالم کی بات اگر قرآن اور سنت کے خلاف پڑ جائے تو اصل کو دیکھیں گے یا نقل کو پوری امت محمدیہ کا یہاں تک کہ ہنفی شافع مالکی ہنبلیہ کا ہنابلہ کا اصولی طور پر یہ اتفاق ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے دنیا کے کسی بھی عالم کی بات ٹکرا جائے متعارض ہو جائے تو کیا لیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اصولاً اس میں اختلاف بالکل نہیں ہے تمام صحابہ صحابہ میں سے کسی کی بات ٹکرا جائے اللہ کے رسول کی بات سے کس کیوں ترجی دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہلِ بیعت میں سے کسی کی بات ٹکرا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھارہ بیس اسباب اللہ میں نے تیمیہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک صاحب حق آدمی کی بات قرآن و حدیث کے خلاف کیوں ہو سکتی ہو سکتی ہے ایسے کچھ اسباب ہیں تو اگر کسی سبب سے ایسا ہو جائے کہ کسی عالم حق کی بات کسی حدیث کے خلاف ہو تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ اس کو متہم نہیں کریں گے اس وجہ سے اس کو فتوہ نہیں دے دیں گے ان کے حدیث کے خلاف بات ہوگی تو ہم فتوہ دے دیں گے اور دنیا میں آپ کو کوئی عالم نہیں ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وس کوئی نہ کوئی قول ایسا ہوتا ہے جو اجتہادی بنیاد پر خطہ پر مشتمل ہوتا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کے عدب و احترام کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی اس بات کو چھوڑ دے ہوئے ہیں امام مالی کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کی بات کو ردبی کیا جا سکتا ہے قبول بھی سوائے اس قبر والے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا کتنی واضح کیلئر بات ہے تو امام مالی کا جو قول ہے نا سمجھ لیجے کہ جو کچھ میں نے ت افصیل بیان کی یہ اس کا حاصل ہے اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا کے ہر شخص کی اب اس میں عبو بقر صدیق عمر فاروق بھی آگئے بات کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے لیا بھی جا سکتا ہے اور جہاں سنت رسول نہ ہو وہاں عبو بقر صدیق اور عمر فاروق کی بات کو چھوڑا نہیں جائے گا لیا جائے گا اس لیے کہ اللہ کی رسول نے فرمایا میرے بعد میرے خلپہ راجدین کی سنت کو لازم پکڑنا تو ان کی سنت بھی ہمارے لیے اللہ کے ن مطابق حکم کے مطابق ہمارے لیے حجت بن جائے گی بعض حالات میں اور جب وہ ان کی بات ٹکرا جائے تو حضرت ابن عباس ترجمان قرآن ایک صحابی رسول ان کا مقام مرتبہ آپ جانتے ہیں ان کے سامنے جب ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ اللہ کی رسول کی آپ یہ حدیث بیان کر رہے ہو کہ حج تمتو کر سکتے ہیں اور یہ عمر فاروق اور ابو بقر صدیق تو منع کرتے تھے تو حضرت ابن عباس غصہ ہو گئے اور عروہ جو ان کے شاگرد تھے غصے میں آ کر عروہ کے وجہ ان کو کہا عوریہ اے عوریہ ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور تُو کہہ رہا ہے کہ ابو بقرہ عمر نے فرمایا قریب ہے کہ آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش ہو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور تم کہتا ہے ابو بقرہ عمر نے تو ایک صحابی رسول کا قول ہمارے اس سوال کا جواب دی رہا ہے جو مبارک صاحب نے کیا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سامنے تعارض میں معارض میں کسی شخصیت کا قول پیش کیا جائے تو یہ اللہ کو عذاب دینے کے مترادف ہے وہ شخصیت چاہے عبقر صدیق اور عمر فاروق کی ہو جو اس امت میں نبی کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں اور جن کے سنت کی اتباہ کرنے کا حکم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اگر ان کی کوئی بات ٹکرا جائے اور ان کی کیا وہ حدیث کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری اتباہ کے بغیر چارہ نہیں ہوتا تبرانی وقی وہ حدیث کہ اگر عیسیٰ اور موسیٰ زندہ ہو جائے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباہ کرو تو گمراہ ہو جاؤ گے کتنی صاف صاف ہے یہ اصول جو ان روایتوں سے جو میں نے اشارہ کیے نکلتا ہے میں ایسا مانتا ہوں کہ اگر اس سیدھی صاف تعلیم دین کو مسلمانوں کی اکثریت سمجھ لے تو یہ مسلح کی اختلاف اور یہ فنہ شخصیت اور فنہ شخصیت یہ بھی غلو کی ایک شکل ہے کہ تقلید کے نام پر اماموں کو وہ درجہ دے دیا گیا جو ہم نے اتخذو احبارہم اور روبانہ ورمہ مندلاللہ اب تقلید کے درجہات ہوتے ہیں بعض مرتبہ یہ شرک تک پہنچتی ہے بعض مرتبہ اس سے کم تو یہ غلو ہی تو ہے کہ آپ امام کو بزرگ کو مفتی کو پیر صاحب کو وہ مقام دے رہے ہیں جو رسول کا ہے میں اکثر یہ سوال اٹھاتا ہوں خطبہ میں تقریر میں اور آپ سے کہوں گا کہ یہ یاد رکھیں اور یہ سوال اٹھاتے رہیں کہ ہندوستان پاکستان میں یہ غلو عالی مزاج بہت اچھی ذرخی زمین ہے یہاں آپ دیکھیں کہ توہید قرآن حدیث کی تعلیم توہید کی اور صحیح عقیدے کی تعلیم پر زور کم ہے لوگوں کو ایک عادی بنا دیا گیا ہے کہ بزرگان دین کے واقعات سنا جاتے ہیں خوب 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 اور اس میں سچے جھوٹے کی کوئی تمیز نہیں اس بات کا بھی لحاظ نہیں کہ کوئی واقعہ قرآن کے خلاف ہے بہت قومن ہے میں نے اس سے پہلے باز کی مثال دی ایک بزرگ نے کہا کہ کل میں یہاں مر جاؤں گا اور مر گئے اللہ کے کیسے کیسے بندے یعنی واقعہ اور تفسیرہ دونوں شارٹ میں میں نے نکل کیا فضائل عمال یہ تھا ابھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں کیونکہ اس میں تبدیلی کی گئی یہ بتاتے ہیں اب قرآن کہتا ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا کل کیا کرے گا کوئی نفس نہیں جانتا کل کیا کمائے گا اور کی زمین پر مرے گا وما تدری نفسم بے ایئے اردین تموت وہ سے پہلے ہے وما تدری نفسم بے ایئے اردین تموت قرآن یہ کہہ رہا ہے اور تبلیغین حساب کا واقعہ یہ کہہ رہا ہے اب آپ بتائے بھی تو وہ بزرگ چونکہ بزرگوں نے لکھا اور بزرگوں کا واقعہ ہے تو غلط کیسے ہو سکتا ہے قرآن کو سننے کے باوجود میں نے اب تک کسی کو پایا نہیں جو یہ کہے کہ قرآن کی آیت جب یہ کہتی ہے اور واقعہ اس کے خلاف ہے تو یہ واقعہ غلط ہے میں نے ان کے علماء سے بھی گفتگو کی باز یہ ہے غلو بزرگوں کے واقعات پر بے سند واقعات پر اتنا بھروسہ کہ قرآن سے اس کا مضمون ٹکرا رہا ہے پھر بھی جورت نہیں ہو رہی ہے ہمارے اسلاف اس کو پھار دیتے غصہ ہو جاتے ایسے آدمی کو جو اس قسم کا واقعہ بیان کرتے اس کو سزا دینے کی تاہید کرتے کہ اس کو سزا دی جائے اللہ کی رسول اور قرآن کے بیان خلاف بات کہہ رہا ہے اور لوگوں میں بیان کر رہا ہے تو یہاں بڑا ذرخیز ماحول ہے بزرگان دین کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے خوب خوب تو میں ایک سوال اٹھاتا ہوں یہی اسی تناظر میں کہ خوب خوب واقعہ بیان کر کہ فلان کی یہ کرامت فلان کا یہ طریقہ فلان کا یہ مقام کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے کوئی پانی پہ چل رہا ہے کوئی آگ میں بیٹا کھیل رہا ہے کوئی کسی کے بارے میں بلتا ہے کہ وہ قویشہ کے وضو سے فجر کی نماز چالیس سال تک پڑی اس میں کوئی بڑھاتا ہے پچاس سال ساٹھ سال میں تو میں سوال اٹھاتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے ابھی اس کو غلط نہ مانے مان لیا جائے چالیس سال نہیں ایک سو بیٹس سال پڑا جب سے بالغ ہوئے تھے جو وضو کیا مرنے تک وہ وضو توٹا ہی نہیں ایسا مان لو تو اس سے سوال کیجئے تو اگر کسی بزرگ کے بارے میں ہم نے یہ مان لیا چلو ٹھیک ہے کہ بالغ ہونے کے بعد وضو کیا اور جس دن وفات بھی اسی دن ٹوٹا نہ نیند آئی نہ بی بی کے پاس گئے نہ کبھی پیشاپ پاکھا نہ کیا وضو توٹا ہی نہیں ایسا مان لیتے کوئی نہیں مانے گا لیکن میں ان کے مبالغے میں غلو کر رہا ہوں ہاں کہ اس میں اور زیادہ اضافہ کر دیں آپ غلو کر کے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ کیا اگر یہ چیزیں ثابت کر دی آپ نے کسی بزرگ کے بارے میں تو اس کے بارے میں دنیا کا کوئی مفتی دنیا کا کوئی علم یہ کہے گا کہ اس کا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر یا جیسا ہو جائے گا اس کو وہ مقام حاصل ہو سکتا ہے کیا جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے جیسے جو رسول تمہیں دے دے لے لو جس سے رک دیں اس سے باز آ جاؤ رک جاؤ یہ جو مقام اللہ نے دیا ہے ہے نا یہ چیزیں کہ ان کی مخالفت کرو گے تو فتنہ اور عذاب آئے گا کیا دنیا کی کوئی شخصیت کتنی بھی صاحبِ کرامت ہو روز صبح اٹھتے ہیں دوپیر اور شام میں تین ٹائم کھانا کھاتے ہیں اور چھے ٹائم کرامت کا مظاہرہ کرتے ہیں ایسا مان لیں تو کیا وہ شخصیت اس مقام کی ہے یا مانا جائے گا کہ وہ شخص جو ہے اتنی کرامت کا اظہار کر رہا ہے تو ہم اس کو رسول کا مقام دے دے میں کہ وہ جو دے دے میں لے لیں وہ جس سے منع کر دے رک جائیں وہ اس کی شخصیت میں ہمارے لیے نمونہ ہے وہ ان کی مخالفت کرنے پر عذاب ہوگا لیکن آرازیہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی ایسا کچھ ہے کیا تو پھر کیا مطلب آیا تھوڑی دیر کے لیے میں جو کہہ رہا ہوں اس کی گہرائی پر آپ غور کیجئے سوچئے یہ ہمارے ہاں جو لوگ بیان کرتے ہیں ان سے یہی سوال کیجئے کہ آپ اتنا زور دے کہ فلاں بزرگ ایسے فلاں ایسے فلاں ایسے کیا مقصد ہے آپ کا جاہل آدمی کو پھر یہاں یہی تاثر دیا جاتا ہے اور شیطان اسی کو ذریعہ بناتا ہے کہ جب وہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں تو ان سے دعا کیوں نہیں بانتے ان کے قول کو غلط کیسے کہہ سکتے ہیں اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف بات کہہ رہے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری جب وہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں تو کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی جو وہ کہہ رہے ہیں جاہل تو جاہل عالم تقلیق بیٹھتے ہیں کہ بھئی قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت دو سال شبیر احمد عثمانی کے حاشیہ میں جن دو چیزوں پر بڑا اعتراض تھا اس میں سے ایک یہ ہے سورہ لقمان کی آیت میں جو کہا تھا کہ اس کو دودھ پلانے کی مدت دو سال اب انہوں نے حاشیہ میں لکھا کہ جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ مدت رزاد زیادہ سے زیادہ دو سال ہے لیکن ہمارے امام ابو حنیف رحمہ اللہ کے نزدیک دھائی سال ہے ان کے پاس کوئی دلیل رہی ہوگی قرآن کی آیت سامنے جمہور کی دلیل یہی ہے موقف یہی ہے لیکن ہمارے امام اب یہ کہہ رہے ہیں اب یہ کہا کہا کہ نہیں کہا بہت سی چیزیں ان کی طرف منصوب ہیں کوئی ساند نہیں تو اہنفی قول اور امام زفر تو اور بھی ڈھائی سے مرخیلہ اور زیادہ کہتے ہیں تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب کا یہ ہے اور ان کے پاس دلیل ہوگی یہی مزاد چل رہا ہے کہ ہم نے جسے مان لیا بزرگ اب اس کی غلط بات کے تعلق سے بھی یہ حسن زن رکھیں کہ دلیل ہوگی اور جو دلیل سامنے موجود ہے اس کو رد کر دیں ٹھکرا دیں یہ غلو ہے یہ بھی غلو ہے بزرگوں کو نبی کا مقام دے رہے ہیں شارع کی حیثیت دے رہے ہیں اور بہت بڑا طبقہ امت کا اس عظیم الشان گمراہی کا شکار ہے اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے بولنے والے کو سن آراض ہو جاتے ہیں جیسے ہم لوگ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے امام کی گستاخی کر رہے ہیں حیلی حدیثوں پہ ایک پوری الزام ہے جو جاہل تو جاہل عالم بھی جو ہے اس کو فٹ کرتے ہیں لوگوں کو بجزن کرنے کے لئے کہ علماء صحابہ اور فنہ اور فنہ کی گستاخی کر یہ حضرت عمر کو بولا کہتے ہیں یہ عثمان غنی کو بیدتی کہتے ہیں ایک شولہ پور کے ایک عالم آدمی نے جو دروس قرآن اور یہ سب دیتے ہیں مجھ سے سوال کیا کہ آپ لوگ حضرت عثمان کو بیدتی کہتے ہیں میں نے کہا کہاں کہا ہے کوئی ایک کلپ سنا دیجئے یا کسی ایک اہل حدیث عالم کی کتاب میں ایک جملہ دکھا دیجئے میں نے کہا آپ نے کہاں پڑھا آپ سنا ہے کہاں کسی اہل حدیث سے سنا پڑھا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ جیسے بیان کر رہے ہیں علماء بھی یہاں اس طرح بیان کرتے ہیں کوئی ایک ثبوت پیش نہیں کر سکتا آپ کو میں اپنا ایمان کوئی اہل حدیث عالم حضرت عثمان غنی عمر فاروق تو دور کسی ایک کم درجے کے صحابی کو بھی برا بھلا یا بیدتی نہیں کہہ سکتا اور جو کہے گا وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا کہ اہل سنت والجماعت کا منحج صحابہ کے بارے میں کیا ہے ہمارا کھلی کتاب ہے لیکن اب یہ لوان میں مشہور کیا دیکھو تین طلاق کو حضرت عمر نے تین نافذ کے نہیں مانتے بیدتی بولتے ہیں یا ان کی ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ابھی اس کا دس جواب ہے لیکن پہلا سوال کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کے اس قول کو نا مان کر ہم نے حضرت عمر کی شان میں گستاخی کی تو اب حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ تین تین پڑ جائے گی فرض کرو ابھی تھوڑی دیر کے لیے لمبی بحث نہیں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تین ایک پڑے گی ہے نا اگر ہم نے عمر فاروق کی ہوئے حضرت عمر کی بات کو چھوڑ دینے پر حضرت عمر کی گستاخی رسول کی بات چھوڑنے پر تو گستاخی بڑی والی کس کی ہے کتنی صاف بات ہے یہاں قائدہ بدل دیتے ہیں حضرت عمر کی ہم گستاخی نہیں کرتے ان کے انتظامی امر کا ایک عارضی فیصلہ مانتے ہیں اور روایتیں یہ کہتی ہے کہ آپ آخری وقت میں اس پر شروندہ بھی تھے تین فیصلوں پر اس میں سے ایک یہ ہے اور پھر صحابہ و تابعین میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو حضرت عمر کے فاروق کے اس فیصلے کے باوجود ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک کا فتوہ دیتی تھی ان کے یہاں کومن بات ہے انہوں نے کہا اس کے بعد اجمع ہو گیا آپ اصول کی کتاب میں پڑھیں گے کہ حدیث قرآن اور اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف اجمع ہو ہی نہیں سکتا جب آپ ایک مجلس غلط دعویٰ کرتے ہیں یہ سب الگ الگ ڈھنگ سے آپ دیکھیں گے تو یہ سب غلو ہے یعنی شریعت میں اصولاً جس چیز کا جو مقام ہے اس کو چھوڑ کر اس سے زیادہ بیان کرنا اور اس کی حیثیت تبدیل کر دینا میرا خیال ہے کہ کافی طویل گفتگو ہو گئی ہے اور اس طریقے سے یہاں جو تھوڑی سی تفصیل آ گئی مبارک بھائی کے جواب میں اس پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ غلو والی بات کتنی اہمیت کی حامل ہے اگلی جو حدیث ہے اس کے تناظر میں علامہ ابن تیمی ابن اقتیمیہ وغیرہ نے جو بات کہی اس کا بھی آپ تحت تصور کر سکتے ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا تھا آپ کے جواب میں کہ یہ انسانی نفسیات ہوتی ہے آپ دیکھیں گے کہ انسان جب دینداری روحانیت اخلاق اور کامیابی کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر صفحات میں سبق کم ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن اگر اہم اور ضروری بات ہمیں وضاحت سے سمجھ میں آ رہی ہے تو انشاءاللہ یہ نقصان نہیں ہے اور یہ بہت اہم درس ہے یہ بھی اس کے پہلے اور بعد والا بھی انشاءاللہ تو میں کیا کہہ رہا تھا ہاں یہ اس تناظر میں کہہ رہا تھا جو شیطانی اصول اور انسان شیطان کی اس نفسیات کو جو قبول کرتا ہے آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ بات غلو کے تصور کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں بعض صحابہ میں بھی پیدا ہوئی لیکن اس وقت یہ انفرادی حیثیت کی بات تھی عمو میں نہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے فوراً اصلاح بھی کر دی لہٰذا میں اشارہ کروں بخاری وغیرہ کی اس روایت کی طرف کہ تین صحابہ نے حضرت عائشہ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں پوچھا سننے کے بعد کہا کہ آپ کا تو یہ مقام ہے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں گناہ ہے ہی نہیں پھر بھی آپ اتنی محنت کرتے ہیں تو ہمیں تو اور زیادہ کرنا چاہیے جانتے ہیں یاد آگئی روایت ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا ایک نے کہا رات بھر جاک کر میں نے شادی کی ہے بیوی کے حقوق ادا کرتا ہوں بیویوں کے پاس جاتا ہوں رات میں سوتا بھی ہوں عبادت بھی کرتا ہوں اور روزہ رکھتا بھی ہوں اور بے روزہ بھی رہتا ہوں یہ میرا طریقہ ہے یہ میرا طریقہ ہے اب دیکھیں اس میں اعتدال ہے غلو نہیں ہے جو میرے سنت پر ہوگا وہ میرے منحج پر میرے طریقے پر ہے فَمَنْ رَغِبَانْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّ ہے نا بلکل صاف یہ گویا عبادات کے سلسلے میں غلو اور اعتدال کا ایک ہم کو درس دے رہی ہے چیز یہاں ہم شخصیات والا پڑھ رہے ہیں لہٰذا اس کا تذکرہ یہاں نہیں ہے لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دینداری کا مزاج دیکھیں وہ صحابہ اکرام کی نیت کیا تھی جن تینوں نے یہ بات کہی تھی ان کی یہ بات صحیح تھی کیا صحابی رسول ہیں لیکن انسانی جذبے کے تحت جب ان کا اندر نیکی کا خیال آیا تو انہوں نے ایسی چیز کو اختیار کرنے کی کوشش کی جس کو ان کے ذہن میں آیا کہ ہم اگر عالی مقام اور روحانیت اور سعادت چاہتے ہیں تو ہم کو اپنے آپ پر مشکت ڈالنی چاہیے اور آپ دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں ان کا مطالعہ جب کریں گے تو دیکھیں کہ انسانوں نے اپنے دماغ سے جب عبادت ریاضت تقرب کے طریقے تراشے تو اس میں یہ پہلو یہ نفسیات اللہ کے اتنا قریب ہوں گے جتنی مشکت اور تکلیف اٹھائیں گے اتنا زیادہ عجر و ثواب ملے گا آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہندووں کے مندر پر جانے کے لیے منت مانتے ہیں تو زمین پر لیٹ کے چلتے ہیں جینیوں میں جو روزہ ہوتا ہے ہم سنتے ہیں حیرت انگیز غیر فطری پورے پورے سال کا لیکن اس میں کچھ گیپ رہتا ہے چوبیس گھنٹے میں ایک گلاس لیمو پانی پیا جائے فنا میں یہ کیا جائے اور ان کے ہاں کچھ منتیں ہوتی ہیں کہ اگر ہم جا رہے ہیں کھائیں گے نہیں ہاں اگر ایسے رنگ کا کپڑا پہن کے ایک عورت ایسی چیز دے گی مٹھی میں چنہ رکھ کے فنا چیز تو ہم کھائیں گے نہیں تو نہیں کھائیں گے اس قسم کی بھی باتیں برحال جو بھی ہو تو یہ ان کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ اپنے آپ پر تشدد کرنا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روحانیت کو جیلا دینے اور آلہ مقام پر پہنے سنیاس آپ ہندو مذہب میں پڑھیں کہ سنیاس آشرم چار آشرم زندگی کا مانتے ہیں پہلا پھر کیا دوسرا گرہست آشرم اور تیسرا چوتھا اس طرح چار ہے سنیاس آشرم میں سب چھوڑ چھوڑ کے چلے جانا ہے جنگل میں بال نہیں کٹنا ہے ناخون نہیں کٹنا ہے اور نہ جانے کیا کیا تو انسان انسان نہیں رہ جائے گا یہ تو جنگل میں رہ گا اور جنگل میں جانے کے بعد جنگلی بن جائے لیکن ان کے آلہ درجے کی بات ہے حلوہ نہیں کھا سکتا گوش نہیں کھا سکتا پکا ہوا کھانا نہیں کھا سکتا درخت سے پھل توڑ کر نہیں کھائے گا جو ٹوٹ کر گیا جائے وہ کھائے گا ہاں جی کیا صوفیہ کا پورا دین جو ہے وہ یونانی اور ہندو مذہب اور فلاسفہ کا چربہ ہے پورے دین کی مخالفت ایک نئے دین کی شکل کو اختیار کیا اور اس پر اسلام کا لیبل لگا دیا یہ میں کوئی مبالغہ یا یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں سب سے خطرناک جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے والا طبقہ غالبا شاید یہی ہوں چیدھے سادھے عام آدمی سمجھتا ہے یہ تو بڑے مذکی ہیں بڑے تسکیہ اور تعمیر کرنے والے تو یہ وہی ان مذہب کو دیکھئے اب اس میں یہ نظر آ رہا ہے نا جو آپ نے کہا کہ نفسیات ایک ہے بھائکانے کا طریقہ ایک ہے اصول ذاتے ایک ہے تو جو ہندو دھرم میں یونانی مذہب میں عیسائیت میں اور ایسے کئی جگہ آپ کو کچھ چیزوں کا اشتراک ملے گا نام بدل جاتے ہیں تھوڑے سے طریقہ یا تفصیل بدل جاتی ہے لیکن اصل بنیاد میں دیکھیں گے کہ گمراہی کا اصل رنگ اور بنیاد ایک ہی ہوتی ہے جو تصوف میں آیا جو ان کے یہاں آیا آپ ایسے اگر مذہب کا مطالعہ کریں گے تو آپ بڑی حیرت کریں گے کہ ایک مذہب سے دوسرے مذہب نے ایک گمراہی قبول کی تسلیس حیسائیوں کے یہاں ہیں بعض اہل انہوں نے کہا کہ ہندو دھرم سے وہاں پہنچی ہے ہندووں میں بھی تسلیس ہے نا تین بھگوان لاسٹر میں مانتے ہیں تو ایسے اقوال ہیں اب ہم اس طرف جائے تو ذرا لمبی ہو جائے گی بات اور ہمارا سبق رک جائے گا یہ اس کو پورا کرنا انشاءاللہ زیادہ نہیں رہ گیا لیکن اس تناظر میں اگر جو کچھ ہمارے یہاں تفصیل آئی اور میں یہ بتا رہا تھا کہ صحابہ میں بھی یہ بات پائی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ نے فوراں اصلاح کی حضرت علی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت کے دو بڑے بڑے گروہ گمراہ ہوئے ایک نے ان کی تنقیز کی ان کو مسلمان بھی نہیں مانا ان کے جو ثابت شدہ فضائل ہیں اس کا رد کیا اور ایک نے ان کے مقام سے بڑھا کر ان کو اللہ سے ملا دیا روافیز میں اہلِ بیعت اور حضرت علی کے بارے میں کچھ کچھ فرق ہے اور نسائریہ وغیرہ یہاں تک مانتے ہیں جو شام کا حافظ وہ ہے نا کیا نام آپ بشار الاسد اس کا باپ یہ لوگ نسائری ہیں کہلاتے ہیں ہم وہاں سنیوں پر ظلم کر رہے ہیں جو ان کے عقیدے میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تعالی حلول کر گیا حضرت عیسیٰ کو یہ الہ مانتے ہیں ہے نا سیم ٹو سیم عیسیٰوں کا عقیدہ وہ حضرت عیسیٰ ہے یہاں تہلیہ آگئے اور اب ہندو درہ میں وہی چیز کسی اور شخصیت میں مانیں گے تو جہاں جس کو بڑا مانا عقیدہ ایک ہی ہے نام بدل دیا حضرت نال بن نال بلکل بہو بہو پہلے کے نقش پہلوں کے نقش قدم پر شیطان کا آدمدہ آپ مطالعہ کریں گے قبر پرستی جس طرح ہمارے یہاں آئی اہل کتاب میں آپ کو ملے گی بزرگ پرستی تقلید جس طریقے سے آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ فرقے ہوئے مسلمانوں میں ترہتر فرقے فرقے کیسے بنے کیوں ہوئے کیا بنیادیں ہیں تفرق کی یہ بنیادیں آپ مسلمانوں میں اگر پڑھیں گے دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد یہود اور نصارہ میں پڑھیں گے تو سیم نظر آئے گی تقریبا وہی وجوہات نظر آئے گی ایسے ہی یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں غلو کا باب کہ جو شرک کا دنیا میں پہلا سبب بنا صالحین کے سلسلے میں غلو آج بھی وہی سبب جاری ہے آپ کسی برہلوی یا مشرک سے یہ کہیں کہ آپ بزرگوں کی عبادت کیوں کرتے ہو نظام الدین اولیاء کی شیخ عبدالقاض جیلانی کی کلیر والے بابا کلیر شریف ہے نا پتہ نہیں کہاں سے شریف بدماج کی تمیز وہ کر دیتے ہیں ہمارے نزدیک بھی دیکھیں یہ بھی غلو ہے شریف کون ہے ہمارے نزدیک شہروں میں مکہ شریف مدینہ شریف باقی سب بدماج یہ وہ شریف اور بدماج نہیں ہے شریف یعنی شرف والا تو ہمارے نزدیک اگر ہم شریف کو مقدس کے معنی میں وہ بات میں نے مزاقن کہی شریف بمانا مقدس تو ہمارے نزدیک شرعی اعتبار سے تقدس اور شرافت کا درجہ کسے حاصل ہے جی اللہ الرسول نے جس کو مقدس اور شرف کا شراف اتا فرمائے تو اب حرمت والا شہر مکہ ہے حرمت والا شہر مدینہ ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالی نے حرمت والا عزت والا بنایا ہے جیوباً حرمت والا کس نے بنایا یا اس کی طرف نسبت بریلی شریف اجمیر شریف کس نے بنایا یہ شریف بغداد شریف اب وہ ایسا ویسا ہے اب اپنے گاؤں کو وہ آپ بول دیجئے آپ کا علاقہ چیتا کیم شریف تو آپ کے ہمارے بولنے سے وہ شریف ہو جائے گا یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے یہ بھی غلو ہے کہ آپ جس کو شریف کہہ رہے ہیں مطلب اس کو متبرک کہہ رہے ہیں اس کا رد ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے ہاں وہ جو ذاتِ انوات والی حدیث پڑی تھی عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول جو امام بخاری نے نکل کیا وہ ہمیشہ دماغ میں رکھنا چاہیے اس باب میں کہ حجرِ اسود حجرِ اسود کو ہاں ہم بوسا دیتے ہیں یہ تقدس کے کو سمجھ کر مقدس سمجھ کر میرے علم میں بوسا کسی چیز کو اگر دینا ہے تو قرآن و حدیث میں صرف حجرِ اسود کو ثابت ہے رکنِ امانی کو بھی نہیں ہے مقامِ ابراہیم کو بھی نہیں ہے ثابت کس کے لئے صرف حجر ہے اب وہ جب مقامِ ابراہیم اور رکنِ امانی کے لئے نہیں ہے تو یہ اجمیر شریف کا آستانہ فلا کا مشہد اور فلا کا مقبرا یہاں بوسا دینا چاہیے ہم وہاں ایک صاحب تھے بولے وہ ان کی بیوی کالے رنگ کی تھی تو ایک صاحب کہتے تھے کہ بولے وہ ہجرِ اسود کو بوسا دیتے ہیں یہ اس میں تقدس والی بات نہیں ہوتی ہے اس میں شہوت والی بات ہوتی ہے تو وہ علا بوسا الگ ہے وہ لگ رہا تھا کہ آپ کوئی سوال کرنے جا رہے ہیں نہیں سوال یہ مجھے ایسا لگا میں نے یہ بات کہی آپ اس کو گندہ مزاق نہ سمجھیں اس تناظر میں اس سوال کو کلیئر کرنے کے لئے کہ کوئی یہ سوچ سکتا ہے میں نے ایک جملہ کہا کہ صرف ہجرِ اسود کو بوسا تو بوسو کنار تو میاں بیوی میں بھی ہوتا ہے مرانا یہ کیسے کہہ رہے ہیں وہاں عبادت اور تقدس والی بات نہیں ہے یہ کہنا چاہتا تھا ہجرِ اسود کو جس تقدس عبادت عجر و ثواب کے حصول کے تحت دین کا حصہ سمجھ کر ہم کرتے ہیں وہ دین ہے ہمارے دین کی تعلیم ہے اور یہ صرف ہجرِ اسود کے لئے ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عمل بھی کرتے ہوئے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا تنفعو ولا تذر یا حجر انی اعلمو انکا حجر لا تنفعو ولا تذر ولولا انی رعائیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قائدے کی طرح ہمارے فاروق کا یہ کال آپ درو دیوار پر ہندوستان میں جگہ جگہ لکھ دیں کہ اے حجرِ اسود میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا کہ آپ نے تجھ کو بوسا دیا تو میں تجھ کو بوسا دیتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھتا تو میں کبھی تجھے بوسا نہیں دیتا یہ قائدہ بن گیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو بوسا نہیں دیا ہے تو ہم بھی نہیں دیں گے اور آپ انہیں نہیں دیا اور آپ دے رہے ہیں ہم دے رہے ہیں تو ہم غلو کر رہے ہیں ہاں تو یہ غلو اس طریقے سے آپ دیکھیں پوری انسانی تاریخ میں انسانی تاریخ اسلامی نہیں کہہ رہا ہوں پوری انسانی تاریخ میں انسانوں کی گمراہی کا بہت بڑا سبب یہ غلو ہے ہم جو پڑھ رہے ہیں شخصیات کے بارے میں غلو ہاں اور جو میں نے مثالیں بیان کی یا بات تھوڑی پھیل اور فیصل گئی وہ دین اور احکامات میں بھی غلو ہے حلال حرام میں احکامات میں عبادات میں طور طریقوں میں ان ساری چیزوں میں جگہوں میں سارے مقامات سارے سلسلوں میں غلو کی شکلیں پائی جاتی ہیں اور لوگوں کو شیطان نے ان طریقوں سے گمراہ کیا آگے ہم روایت پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِیَاكُمْ وَالْغُلُوَ فَإِنَّمَا أَحْلَكَ مَنْ قَانَا قَبْلَكُمْ الْغُلُوَ یہ روایت جو ہے امام احمد امام تیرمزی ابن ماجہ ان محدثین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے اور حضرت ابن ماجہ میں اس روایت میں وہ تفصیل ہے جو میں نے آپ کو صوبہ میں ہلکا سا ذکر کیا کہ آپ نے رمی جمعر کے لئے کنکریاں جمع کی اور کنکریاں جمع کرنے کے وقت آپ نے یہ حضرت ابن عباس کہتے کہ میں نے سات کنکریاں اکٹھا کی ہاں وہ خضف کی آپ ان کو اپنی ہتھیلی میں لے کر ان کو پھونکنے جھاڑنے لگے اور کہتے تھے کہ امثال ہاولائے فرمو ایسی کنکریاں سے تم رمی کرو اور دیکھو دین میں غلو کرنے سے بچنا ایسی کنکریاں پر اکتفا کرنا بڑے بڑے پتھر نہیں مارنا چپل جوتے نہیں مارنا لاتھی ڈنڈے نہیں مارنا ایسی کنکریاں پر جو ہے کہ ذریعے سے تم رمی کرو دین میں غلو سے بچنا اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو غلو فی الدین نے دین میں حد سے آگے بڑھ جانے نے ہلاک کر دیا ہاں یہ حدیث صحیح ہے یہ تخریج اور اقوال ہے میں اس کو ترک کر رہا ہوں شیخ الاسلام اللہمہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس میں شاہد تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول خرم نے اس میں ہم کو غلو سے منع کیا اور یہ بتایا کہ غلو نے ہم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کیا اب یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ حدیث کا پسے منظر دیکھیں تو یہاں دیکھیں کہ غلو جو ہے کنکری مارنے کے سلسلے میں غلو سے آپ نے روکا جب اس میں غلو سے روکا تو جو اس سے بڑے بڑے مسائل عقائد اور دوسری چیزیں ہیں وہ بھی بدرجہ اولاد آخر لوگ ہیں کہ ہم کو اس میں غلو سے بچنا چاہیے تو بظاہر ہم کو جو نبی کی کوئی بات چھوٹی نہیں ہوتی معاملی نہیں ہوتی لیکن جو درجات ہیں تو بظاہر کچھ چیزیں ہم کو جو ہلکی پھلکی نظر آ رہی ہیں ان معاملات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخت تعقید ہے کہ دیکھو اس میں غلو نہیں کرنا اور غلو کو ہم سے پہلے کے لوگوں کی ہلاکت کا سبب بتایا اب یہاں شیخ علیہ السلام اللہ معاملہ نے اس حدیث کی تشریح میں ایک لائن جو تفسرہ کیا مفید ہے کہ یہ اللہ کے رسول علیہ وسلم کی یہ ممانعت عام ہے تمام عقائد اور تمام عامال میں آپ نے کہا کہ غلو سے بچو تو سارے عقیدے کے معاملات میں بھی غلو سے بچو عامال اور احکام کے معاملے میں بھی غلو سے بچو آپ کا یہ جملہ ان تمام عقائد اور عامال کے سلسلے میں عام ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ علام ابن تیمیہ کا جملہ پورا ہو گیا شارع نے یہ بھی کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حدیث میں رمی جمار کے سلسلے میں آپ نے یہ بات کہی تو دین کے تمام عمور میں اس کو نافذ کیا جائے گا ایک اور حدیث حضرت ابن ابن مسود کی امام محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے نقل کی جو آخر ہے اس بات کی حدیث وَلْمُسْلِمِنْ عَنْ اِبْنِ مسود صحیح مسلم میں حضرت ابن مسود کی روایت ہے آپ نے یہ فرمایا اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حلق المتنتعون حلق المتنتعون تین مرتبہ کہا المتنتعون علامہ ابن اسیر کہتے ہیں المتعمقون المغالون فی الکلام وہ لوگ جو کلام میں باتشیت کرنے میں بڑا بناوٹ تکلف اختیار کرتے ہیں اور غلو کا راستہ غلو کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور جو اپنی حلق کے گہرائی سے کلام بنا بناوٹی بولتے نا تھوڑا کیا تصنیوں کے ساتھ کوئی بولے گا ایسا بنا بنا کے کوئی بات بولنا تصنیوں بولتے نا تصنیوں اور بناوٹ کے ذریعے تو اپنے حلق اور تعلق کے گلجڑ سے کوئی بات بولنا اس کو کہتے ہیں تنتو تنتعافی الخلام تنتعافی مشیح تو یہ چیز جو ہے دراصل نتا کہتے ہیں مو کا گہرہ غار تو اب اس میں سے بنا بنا کے کرنا تو کوئی بلا وجہ کسی کام میں اگر بناوٹ اختیار کرے تو یہ اس میں کہہ رہے ہیں تکلف برت رہا ہے غلو کر رہا ہے زیادتی کر رہا ہے تو اس لفظ کو اصلاً مانا یہ تھا پھر بعد میں ابن عصیر نے کہا کہ اس کا استعمال قول اور فیل میں جو لوگ تکلف برتتے ہیں متعمق زبردستی گہرائی میں جانا ہم اس کو یوں کہہ لیجئے پیڑا چھلنا بولتے نا آپ کیاں بولتے ہیں پیڑا چھلنا نہیں بولتے ہیں بال کی کھال اتارنا تو جو ایسے کام کرتا ہے کہ بیلا وجہ اور آج کل کے لوگ یہ زیادہ کرتے ہیں سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھئے فجر تک نماز کے کسی مسئلے پر بحث کرتے ہیں اور آزان کے ٹائم سو جاتے ہیں نعرہ تکبیر بول کر آج کے لوگوں کا کی دینداری یہی ہے بحث مباحثہ دوسروں کو قابل بہت ہے علماء کی تنقید کریں گے اور خاص طور سے ہماری جماعت میں یہ بیماری بڑی عام ہے قابلیت اتنی کہ علماء کی بات میں کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے جاہل بتاتے نمبر دیتے ایک نمبر تقریر اس کی ہے دو نمبر اس کی ہے پتہ نہیں ہے خود علم والے علم سے دور ہیں لیکن علماء کو نمبر دیتے ہیں اور عمل میں زیرو کیا کہیں گے اسے یہ بھی ایک قسم کا کی بناوات اور تکلف ہی ہے خیر تو متنتع وہ شخص ہے جو اقوال میں افعال میں اس درجہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کو اپنی بات خالی بھلی معلوم ہوتی ہے اسی تنتعوں کی تشریح میں میں وہ بات کہہ رہا ہوں خود پسندی آ جاتی ہے یا کبر اور گھمند آ جاتا ہے میں اور آج دیکھئے دس لوگوں سے ملاقات کریں تو آٹھ لوگوں کی گفتگو کا زیادہ تر عنوان میں ہی رہتا ہے انا کے طرحانے پڑتا رہتا ہے بہت بچیے بہت یعنی کہنا چاہیے کہ یہ ایسی بیماری ہے نا جس کو لگتی ہے نا اس کو احساس نہیں ہوتا مخاطب جو سننے والا ہے نا اس پر پھلی مار دیتا ہے کروس لیکن اسے حساس نہیں رہتا اس کی خوراک بن جاتی ہے یہ بھی اپنے بھارے میں غلو کرتا ہے وہ تو اسے اللہ کی پناہ اور ہوشیار رہنا چاہیے میں کی بیماری سے بچنے کی اللہ سے دعا مانگنا چاہیے اور یہ انا جب بڑھتی ہے تو ابلیس بنا دیتی ہے انا خیرم منو اللہ نے کہا سجدہ کرو آدم کو پرشتے سجدہ ریز ہو گئے وہ نہیں کیا وجہ پوچھی کہا میں اس سے بہتر ہوں میں انا خیرم منو تو یہ انانیت کا چکر جو ہے اس کو لے ڈوبا یہی تکبر تھا قرآن نے کہا ابا وسطک بڑا انکار کیا اور اکڑ گیا خیر تو یہ خلق المتنتعون متنتعین ہلاک ہو گئے ہلاک ہو گئے ہر تین مرتبہ آپ نے کہا تو یہ تو یہ خبریہ جملہ مانے اگر اس کو بددعہ مانے کہ اللہ کے رسول نے بددعہ دی کہ جو تنتو تکلف مبالغہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کو وہ ہلاک ہو جائے تو بھی یہ کتنی سنگین وعید ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہم کو آپ کو امت کو کتنی زبردست تنبی ہے اب یہاں تھوڑا سا رکھ کے یہاں ہمارا محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کے بیان کردہ نصوص ختم ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر امت کے افراد کو یہ بیان کر رہے ہیں دیکھو غلو نہیں کرنا قرآن نے بھی کہا حدیثوں میں اور چھوٹے بڑے مختلف مراحل پر آپ بار بار مختلف پیرائیوں میں غلو اور غلو کی مختلف شکلوں سے امت کو منع کرتے رہے کرتے رہے ظاہر سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا بار بار کیا اور ایک چیز کو بیان کر کے تین مرتبہ دہر آیا اس سے اس کی اہمیت ظاہر ہے ایک صاحب علم ایک مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے اگر ایک جملے کو تین مرتبہ کہا ایک بار کو بار بار دہر آیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ جانتے تھے اللہ کی طرف سے کہ اس کی شدید ضرورت ہے امت کو یہ سبق بار بار پڑھانا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تاقید سے یہ چیزیں بیان کی اس کی وضاحت فرمائی اپنے مخاطبین کو آج امت کے لوگوں نے اس سبق کو اس طریقے سے یاد نہیں رکھا تو جب اس شیپٹر کو قرآن و حدیث نے اتنی اہمیت دے کر بیان کیا ہے تو ہمیں امت میں دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے اس شیپٹر پر اپنا فوکس کرنا چاہیے کیونکہ اس پر فوکس نہ کرنے سے اس کو نہ سمجھنے سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعتقاد آمال کا کوئی گوشہ مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے جو غلو کی غلو کے اثر سے خالی ہو اور گمراہیوں سے دوچار نہ ہوا ہو بہت اہم سبق اور میں نے کچھ مثالیں دیں اگر آپ قرآن حدیث کے ایک ایک شعبے کو نکالیں زندگی کے عقائد کے اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان تو ہر ایمان پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمان یا دوسرے مذہب کے لوگ جو اہل کتاب وغیرہ ہیں ان ایمانیات میں کہیے یا آمال و احکام میں کہیے کہیں نہ کہیں غلو کا شکار ہو کر بھٹک گئے مانا تو انسان کو خدا بنا دیا نہیں مانا تو رسول کو قتل کرنے کی کوشش کر ڈالی رسول کو رسول بھی نہیں مانا یہ عام طور سے تاریخ انسانی میں جاری ہے اور آج بھی جاری ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے علماء اہلِ تقویٰ پرہزگار لوگوں کا جو مقام ہے یا تو وہ لوگ دیتے نہیں ہے یا پھر دیتے ہیں تو جتنا دینا چاہیے اس سے زیادہ دیتے ہیں اہلِ تصویٰ اور دوسرے لوگوں کے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ کچھ کلپس آئی ہیں میں سنتا تھا ہاں میں تو حیرت زدہ رہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں علم کا قرآن و حدیث کا زمانہ ہم کہتے ہیں کچھ کلپس میں نے ایسی دیکھی وہ کچھ ہندوستان کی تھی زیادہ تر پاکستان کی کہ لوگ شخصیتیں کھڑی ہیں کھڑے ہیں ایک انسان وہاں ناج ناج جیسا کچھ صوفیوں کے آئے نا رقص و سرو سمہ جائز ہے تو گھومنا مختلف قسم کی حرکتیں اور پھر لوگ آ کے اس کو سجدہ کر رہے ہیں پیر پر گر رہے ہیں اپنی پیشانی کر رہے ہیں اور وہ آدمی کھڑا ہوا ہے مجھے دیکھ کر ڈر لگا اللہ کا عذاب نہ آ جائے انہیں کر کے اور برت کر اس کا ڈر نہیں لگتا حیرت کی بات ہے کتنا غلو اور کتنی دھوکے کی بات ہے یہ کبروں پر مزارات پر تو لوگ کر ہی رہے ہیں اگر غور سے دیکھیں نا اگر نبی کے دین کو ہم لوگ صحیح ڈھنگ سے یہ عقیدے کی اہمیت سمجھ لیں اور دعوت کا کی ترجیحات کو جان جائیں تو سب سے پہلے مل جل کر ہمیں اس بات پر اپنی ساری قوت صلاحیت دولت صرف کرنی چاہیے کہ اپنے درمیان سے شیرکوں کو اکھار کر پھینکے اور جس دن شیرکوں کو ہم نے اکھار دیا اللہ کی رحمتیں اور برکتیں عام ہو جائے گی یہ غلوف صالحین اس سبق کا حاصل جو ہے جو ہمارے درس میں اور کتاب میں شیخ محمد بن عبدالوہاب نے انوان کے ساتھ ان نصوص کو ذکر کر کے سمجھایا وہ یہ سمجھایا کہ انسانوں کے کفر کا اور بنی آدم کے دین کو چھوڑنے کا کفر کا اور دین سے دور ہونے دین سے نکلنے کا بنیادی ایک سبب ہاں وہ ہے غلوف صالحین نیک لوگوں کے سلسلے میں غلوف کرنا اور جیسا کہ ہم نے جانا اس سبق کے بیچ میں کہ روح زمین اور تاریخ انسانی کا پہلا شرک اور کفر جو پیدا ہوا قوم نوح میں ہوا اور اس کی وجہ جو بنا سبب جو بنا وہ غلوف صالحین مسائل دیکھوں فیہ مسائل اس میں مسائل ہیں چونکہ مسائل اکثر تشریحات کے وقت گزر چکے اس لئے میں تیزی سے بڑھوں گا اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہوگا تو ضرور پوچھ لیجئے الاولہ پہلا مسئلہ انہ من فہم حاد الباب و بابین بادہو کہ جو شخص اس باب کو غلو والا اور اس کے بعد کے دو ابواب کو وہ ایک باب یہ ہے کہ اگر کوئی نیک آدمی کے قبر کے پاس ہاں اللہ کی عبادت کرے گا ہاں تو اس کے سلسلے میں شریعت میں بہت سختی برتی ہے کہ کسی نیک انسان کی قبر کے پاس اللہ کی عبادت بھی نہ کی جائے غور سے سنیے قبر ہے عبادت کس کی کرنا ہے اللہ کی اس کے سلسلے میں لعنت بھیجی رسول اللہ صلی اللہ نے منع کیا اور ایک برتبہ نہیں بار بار منع کیا اگلے باب میں ہم پڑھیں گے ایک باب وہ ہے اور اس کے بعد ایک باب وہ ہے کہ اگر کسی بزرگ کی قبر کے سلسلے میں غلو کیا جاتا ہے تو یہ چیز اس کو بت بنا دیتی ہے بت کا درجہ دے دیتی ہے یہ غلو ہوتا ہے یہ جملہ پورا ہو جائے ہاں تو امام محمد بن عدل وحاب نے کہا کہ یہ جو باب ہے غلو کا اور اگلے جو باب ہیں غلو کی دو شکلیں بیان کر رہے ہیں کہ آپ کسی بزرگ کی قبر کے پاس مسجد بنائی یا نہ بنائی اللہ کیلئے نماز پڑھی عبادت کی یا کسی بزرگ کی قبروں کو سجایا ہو جایا اس کے سلسلے میں آپ نے غلو کیا میلے ڈھیلے لگایا ارس لگایا تو یہ چیز ان کو اس کو بت بنا دیتی ہے یہ انوان قائم کیا اور اس میں نصوص جو بیان کیا تو شیخ محمد بن عبداللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص یہ باب اور اگلے دو باب پڑھے گا تو تبین لہو غربت الاسلام ورآ من قدرت اللہ و تقلیبه للقلوب العجب تو وہ اسلام کی غربت کو جان جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور دلوں کو الٹ پھیر کرنے کا عجیب حال پائے گا یہاں غربت کا ترجمہ میں نے ایک اردو کتاب التوحید میں دیکھا بڑا اچھا ترجمہ اس کا لیکن یہاں انہوں نے غربت کا ترجمہ غلط کیا ہے کہ اسلام کے کیا انہوں نے ترجمہ کیا مجھے برحال یہاں جو مفہوم ہے غربت یعنی اجنبیت ہاں جی ہاں یہ ترجمہ بھی تھوڑا اصل مقصود سے ہٹا لگتا ہے اگرچہ صحیح ہے غریب اجنبی کو کہتے ہیں اجنبی الگ تھلگ جو لوگوں کے درمیان اجنبی سے لگے اور قرآن حدیث میں کہا کہ بدہ لیسلام غریبا اسلام غربت کی حالت میں شروع ہوا وَسَيْعُودُ كَمَا بَدَعَ فَتُوْ بَلِلْغُرَبَا انقریب ویسے ہی لوٹ آئے گا تو یہاں مراد کیا ہے جب اسلام آیا تو دو غربت کے کئی معنی ہیں دو معنی ہیں اہلِ علمت زیادہ بائے گئے ایک مسافرت کے حالت میں اور ایک اجنبیت آیت ارے یہ کیا نیا دین ہے لوگ اس کو اجنبی سمجھتے رہے تو ایسا ہی یہ ہو جائے گا یعنی اب اصلی دین پر جب آپ عمل کریں گے تو یہ لوگ تعجب کریں گے تو مسلمانوں کے بیچ اب اصلی دین اجنبی بن گیا آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں کا ماحول کہ آپ جب قرآن و حدیث والا دین پیش کریں تو لوگ حیرت کرتے ہیں ارے یہ کیا بیان کر رہا ہے یہ کیا نئی چیز ہے ہم تو آج تک ایسا سنتے آ رہے ہیں وہ ایسا سنتے آ رہے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں یہی اجنبیت ہے اور وہ جو جدہ گانہ حیثیت وہ بھی درست ہے کہ اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں اس طریقے سے توہید کو اللہ کے حقوق کو محفوظ رکھا اور بزرگان دین اور قبروں کے حقوق کو واضح کیا ہے اس طرح کی وضاحت آپ کو نہیں ملے گی دوسری جگہ اور انہی وضاحتوں کو نظرانداز جب کوئی کرتا ہے تو گمراہ ہوتا ہے شیرک میں پڑتا ہے قبرستان سے بہت سارے شیرکوں جڑے ہوئے ہیں نا اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اینی نحیتکم انزیارت القبور الا فزوروہا فانہا تذکھروا الاخرہ او تذکھروا الموت میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں ٹھیک ہے اب تمہیں اس کی زیارت کرو اس لئے کہ وہ آخرت اور ایک روایت میں موت کو یاد دلاتی ہے زیارت سے منع کیا کیوں پھر اجازت دے دی کیوں اس میں ہمارے ان دروس کا حاصل ہے ایک طریقے سے کہ وہاں ابھی نئے نئے شیرک اور کفر کے ماحول سے آئے ہیں اگر قبرستان جائیں گے تو وہاں پھر سے شیطان دل میں یہ بات ڈالے گا کہ یہ قبر والے ہیں یہ بزرگان ہیں یہ فلاں ہیں تو وہ عقیدت محبت غلو کی شکل اختیار کر کے جو جائز ہے وہ ناجائز سے مل کر گمراہی کی طرف پھر سے نہ لے جائے جب توحید کی تعلیم مضبوط ہو گئی اور اب اس بات کا اندیشہ نہیں رہا کہ قبرستان کی زیارت سے عقیدہ خراب ہوگا تب آپ نے اجازت دے دی بات سمجھ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج کے ان دونوں بابوں کو پڑھے گا بندہ قرآن حدیث کے یہ نصوص جو اس میں بیان کیے گئے اور آج کا ماحول دیکھے گا تو محسوس ہوگا کہ خود مسلمانوں میں اصلی دین اجنبی ہے یہ میں زیادہ بہتر معنی مانتا ہوں اس کا اور جو داگانہ دوسرے مدائب میں جو داگانہ حصیت والا تھوڑا سا دور کی بات ہو جاتا ہے دوسرا بہت خور سے کہ اس بات کی معارفت اس بات میں ہمیں ہوئی کہ سب سے پہلا شرک جو روح زمین پر علا وجہ الارض زمین کے کہ سطح پر روح زمین پر جو واقع ہوا وہ صالحین کے تعلق سے شبہ کی بنیاد پر ہوا نیک لوگ ہیں اب نیک لوگوں کی کبر بط بنائی گئی اور پھر اس کے بعد ان کی پوجہ پارٹ یا ان کے تعلق سے یہ خیال دل میں پال لیا گیا کہ یہ اللہ کے پاس وسیلہ بنیں گے ان کو ہم عبادت کر کے ذریعہ بنائیں گے تو نیک لوگوں کے تعلق سے شیطان نے شبہ میں ڈالا اور وہی شبہ غلو کی شکل میں شرک کی شرک تک پہنچانے کا سبب بنا الثالثہ تیسرا مسئلہ معرفت اول شیئن غیر بہی دین الانبیاء وسبب ذالکہ مع معرفت ان اللہ ارسلہم کہہ رہے ہیں اس بات کی بھی معرفت ہوئی کہ سب سے پہلے انبیاء کے دین میں جس چیز کو تبدیل کیا گیا سب سے پہلی چیز کیا تھی جو انبیاء کے دین میں تبدیل کی گئی وسبب ذالکہ اور اس کا سبب ما معرفت ان اللہ ارسلہم اس بات کو جاننے کے باوجود کہ اللہ نے انہیں بھیجا ہے کیا مطلب وہ اس کا حضرت ابو البیان نہیں سمجھا کسی کو سمجھا ہاں جی سب سے پہلے جس چیز کو تبدیل کیا گیا اب ایک آدمی نے آ کر کہا کہ آپ تصویریں بنا لو بنا لی بیدت ہے کہ نہیں ہاں پھر اس کے بعد اگلی نسل نے کہا اگلی نسل ہو رہا کہ تمہارے باپ دادا اسے پوچھتے تھے غلو کیا وہ پہلے ان کی تصویریں بنائی تو یہ دین میں نئی بات تھی اور یہ تصویریں بنائی ان بزرگوں کی محبت میں آگے بڑھ کر حالانکہ یہ جو لوگ بنا رہے ہیں وہ کس کے دین پر عمل کر رہے تھے انبیاء کے نبی کا دین مان رہے ہیں نبی کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں یہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ نے ان پیغمبروں کو بھیجا اور پیغمبر نے ہم کو دین سکھایا لہذا اتباع اطاعت اور حق پرستی کا تقاضی یہ تھا کہ اتنے ہی پر قائم رہتے جو رسول نے بتایا لیکن رسول کی باتوں پر اکتفا نہیں کیا تو گویا یہاں جو پہلی چیز بیان کر رہے ہیں کہ جب انسان رسول سے تعلیم لینے کی بجائے یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کے رسول ہے دیکھئے قوم نو میں بھی یہ بات تھی نا کہ وہ رسول کی دین کو مان رہے ہیں لیکن یہ جو باتیں گمراہی کی اختیار کی یہ رسول سے لیا تھا کیا نہیں ایسے ہی آج امت محمدیہ کو دیکھئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ کی شریعت مکمل ہے یہ بھی جانتے ہیں مانتے ہیں آپ کی شریعت کو چھوڑ کر کوئی دوسری چیز کوئی دوسرا دین نہیں اختیار کرنا چاہیے اور دین مکمل ہے ساری باتیں مان رہے ہیں لیکن پھر بھی دین کے نام پر ایسی ایسی چیزیں جو غلو اور بیدت سے جڑی ہوئی تھی حالانکہ یہ جانتے تھے کہ ہم جن تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں وہ رسول کی ہے اور یہ بھیجے ہوئے اللہ کے رسول ہیں لہذا کام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول کی ہی بات مانے سمجھ میرے بات اب یہاں گہرائی میں جائیں تو یہ ایک بات یہ بھی آئی کہ رسول کو رسول کا مقام نہیں دیا دوسروں کو وہ درجہ دے دیا ان سے دین لے لیا آگے بڑھتا ہوں میں عرابیہ معارفت و سبب قبول البدائے مہاکون شرائع و الفطر ترددہ بیدتوں کے قبول کرنے کے سبب کی معارفت کیوں لوگ بیدت کو قبول کرتے ہیں دین میں بیدت ہے پھر بھی لوگ ایکسپ کر رہے ہیں آج ہمارے ہیں اور اس بیدت کو قائم جاری رکھنے کے لیے کیا کیا کھڑاک پھلاتے ہیں بیدت حسنہ کیا بیدت حسنہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں غلط بات ہے فضلہ حسنہ ہوتا ہے کیا خوشبودار نہیں ہوتا ہر بیدت گمراہی ہے جو دین میں نئی چیز ہے وہ گمراہی ہے ہاتھ عمر نے ترابی کو جو کہا تھا نعمتی بیدت تو بیدت نہیں تھی وہ لوگوی اعتبار سے کہا یہ ہم جواب دے چکے ہیں پڑھ چکے ہیں کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ شریعتیں اور فطرتیں اس کو رد کرتی ہیں کوئی انسان فطری طور پہ آپ اس سے پوچھے بیدت پسند کرے گا تو رد کرے گا بیدت کو نہیں نہیں مانتا شرائع بھی اس کو رد کرتی ہیں فطرت بھی رد کرتی ہے پھر بھی بیدت آتی ہے پھر بھی لوگ بیدت کو قبول کرتے ہیں کیوں غلو کی وجہ سے اور اس کی وجہ آگے آ رہی ہے انہ سبب ازالی کا کل ان تمام باتوں کا سبب جو پیچھے دو تین مسئلے گزرے نا ان تمام باتوں کا سبب کیا ہے مزج الحق بالباطل کتاب میں دیکھئے غور سے سنیے کہ حق کو باطل سے خلط ملط کر دینا ملا دینا مزج اسی سے آمیزش اور امتزاج بولا جاتا ہے امتزاج بولا جاتا ہے یعنی آمیزش کرنا حق کو باطل سے ملا دینا وہ کیسے حق اور باطل کو یہاں کیسے ملایا گیا خود اس میں شیخ محمد عزیز اللہ آپ نے دو لائن میں کتاب بیان کیے کہا فالاولو محبت السالحین پہلا محبت سالحین ہے یعنی پہلا مطلب کیا حق حق اور باطل کو ملا دینا تو حق کیا ہے اس میں نیک لوگوں سے محبت رکھنا حق ہے نیک لوگوں سے محبت ہونا چاہیے کی نہیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے محبوب لوگ ہمارے محبوب ہونے چاہیے اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے نفرت پڑھائے نا تو اب نیک لوگوں سے محبت یہ حق ہے اور دوسری چیز جو باطل ہے وہ کیا ہے فعلو اناس من اہل العلم و الدین شیئن ارادو بہی خیر انفظن منبادہم انہم ارادو بہی غیرہو کہ کچھ لوگوں کا اہل علم اہل دین کا کوئی کام کرنا کوئی عمل کرنا جس سے ان کا ارادہ اور نیت خیر ہے لیکن بعد والوں نے یہ سمجھا کہ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور چاہا تھا اب یہاں ہم جو قوم نوح کے واقعے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے بزرگان دین کے مرنے کے بعد بد سوا یغوس یعق کے مرنے کے بعد ان کی تصویریں اور مجسمیں بنائے یاد کرنے کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ ہمارے اچھے لوگ تھے ہم کو بھی ایسی ہی زندگی گزارنی چیزے جیسے انہوں نے گزاری تھی ان کا مقصد کچھ اور تھا بات کے لوگوں نے سمجھا کہ ان کا مقصد پوجا پاٹ تھا ان کی عبادت تھی ان کو اللہ کے پاس وسیلہ اور نمائندہ بنا کر ان کی عبادت کرنا تھا تو ایک کام جو شریعت سے ہٹ کر کچھ لوگوں نے اچھی نیت سے کیا اس کو کچھ لوگوں نے دوسرا معنی پہنا دیا یہاں جو انہوں نے بیان کیا کہ محبت السالحین حق ہے اور سالحین کے سلسلے میں وہ چیز اختیار کرنا جو حق نہیں ہے وہ ملا دیا یعنی عقیدت اور محبت کو حد سے بڑا دیا غلو کر لیا یہ چیز جو ہے باطل ہے تو حق کے ساتھ باطل کو ملا دیا ازان ہو رہی ہے کیا کریں بختم کر دیں یہ اگلے درس میں انشاءاللہ چھٹا مسئلہ سورہ نو کی آیت کی تفسیر کہ تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو ود کو سوا کو یغوث کو یعوق اور نصر کو ان کو نہ چھوڑو یہ تفسیر ہمیں معلوم ہیں اور میں آج کے درس کے اختتام پر یہ کہوں گا کہ یہ واقعہ اگرچہ آپ نے بارہا سنا ہوگا لیکن موجودہ آج کا جو درس ہم نے پڑا اس تناظر میں اس کو سمجھ کے یوں کوشش کیجئے کہ ایک قبر پرست و بزرگ پرست سوپی پھلا پھلا ہمیں اس کو یہ سمجھانا ہے کہ ہر شخص کو اس کے مقام پر رکھا جائے یہ انصاف ہے اور جہاں کسی کو کسی مقام سے ہٹا کر گھٹایا جائے تو ظلم ہے بڑھایا جائے تو بھی ظلم ہے واضح اللہ ہمیں خیر کی توفیق دے واقع دوران امیزہ